ویدیشی پکشیوں کی بہتر دیکھ بال اور ایکو ٹوریزم کو بڑھاوہ دینے کے لیے وکاس نگر میں ایک بیٹھا کائوجت کیجئے جس میں مکہ ون سنرکشک نریش کمار نے ون ویبھاک کے سبھی ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے ساتھ وشیش مددے پر چرچہ کی دراصل ڈھالی پورٹ چھیتر میں استہت آسان بیرد جھیل اور اس کے آس پاس کا چھیتر دیش میں اکٹوبر سے مارس تک پرواز کرنے والے پردیشی پکشیوں کے لیے سب سے پسندید ہے جگہوں میں سے ایک ہے جہاں ہر سال ہزاروں ویدیشی اور دورلب پکشی پرواز کرتے ہیں جس کے چلتے یہاں نہ کیول رامسر سائٹ ہے بلکہ دیش کا پہلا آسان کنزرویٹیب زون بھی ہے جس کے چلتے ہیں ان ویدیشی پکشیوں کی سرکشہ اور دیکھ بھال کو لے کر ون ویبھاگ کے سبھی ادھیکاری اس پر وشیش نظر رکھتے ہیں بتا دیں کہ مکشبن سنرکشک نریش نے اپنے سممندت ادھیکاریوں سے باتچیت کی ساتھ ہی کرمچاریوں کو آوشک نردیش دی ہے دیکھیں یہ ہماری ایک کمیٹی ہے تو اس کی جو ریکمینڈیشنز ہوتی ہے ہمارے چیف آئیل آئیز آئیڈن صاحب کو جاتی ہے اس کے حساب سے پھر ہم کام کرتے ہیں ہاں سے اپرویل کے لیے جو اپرویل میں لیاکتی ہے اب جیسے بہت سارے مجھے اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے ہی بیٹیٹ منیجمنٹ کا بھی پکشی آنے والے ہیں تو دیکھو صاحب ابھی ایک ہی بیٹیٹ ایمپرومنٹ کا پلان بنا ہے جس میں بیسیکلی ویڈ ریموال ہے ہمارا تو وہ ابھی بھیجے ہیں تو وہ ان کو کہا ہے کہ جلدی سے جلدی بھیج کے اس کو اپرویل لے کے کام کریں دوسرا فیر انجینیرس لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ سیلٹیشن کا ہے کہاں پہ پرویلم بہتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اپنی مرکنگ پلان جو منیجمنٹ پلان اس کا بن رہا ہے اس میں رکھیں گے تاکہ اس کو جب بھی جرورت پڑے تو ایک پورمال اپرویل میشہ رہے ان کے پاس اور سی ڈالڈالڈالڈالی ساہب سے ٹائم ٹو ٹائم آکرویل ان کو ملیا تک یہ بھی ہو جیا ہمارا جسے سیلٹیشن کم ہوگا تو وہ اپنی بھی کم آئیں گے اور زیوسرا ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ویسٹ مینیجمنٹ کا یہاں پہ بڑا اپورٹنٹ انجینیرس نے بھی باتا ہے اور یہ مالوں میں بھی اور یہ جیوڑی انجینیرس نے بھی اور ہمارے ڈیو فر شاہر بھی ویسٹ مینیزمنٹ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آس پاس کے گاؤں ہیں تو ڈسکشن یہ ہوا کہ آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں ایک تو اس میں کچھ ڈرائی چلا ہو کچھ یہ کرنے کا تو ویسٹ کو کیسے ڈسپوزل کیا گیا ہے